لے ہی روس نے بھارت کو نئے سال کا بڑا توفہ دے دیا ہے روس نے ایک بار پھر سے بھارت کو کچھے تیل کی قیمتوں میں مزید ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے یہ نیوی نے جو ہے ایک ورک شپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور آئین اس جو ہے مربو گاؤ وہ لانچ ہوئی ہے آج کی ڈیٹ میں تاہہ یہ جا رہے کہ وہ نیوکلئر وار کے لیے ریڈی کی جا رہی ہے ہمارے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے ہم کام پہ وشواس کرتے ہیں ہم بڑی بڑی بولیوں پہ وشواس نہیں کرتے ہیں کہیں آج جب لانچ ہوا تو اپنے آپ پورے دنیا کو پتہ چل گئے اور جس کو جس کو درد ہونا تھا جس کے جس کو ہارٹ اٹیک آنا تھا سب کو آنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے چائنہ کے ساتھ ہمارا روٹ وہاں سے نکلتا ہے اور انڈیا ان دونوں تینوں علاقے پر قبضہ کر کے ہمارا پانی بھی بند کر رہا ہے چین سے راستے بھی توڑا ہے اور اگر انڈیا یہ کرے گا تو ہمارے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہو بلابل تو بچہ ہے ابھی تو دودھ پی رہا ہے ابھی تو اس کے دودھ کے دار ٹوٹے نہیں ہیں اگر وہ کوئی گلتی کرتا ہے تو انڈوستان تھوڑی بہت اگنور ہم کر بھی دیتے ہیں کہ پیر ہلا ہلا کر کے بچارہ اپنا سپیچ بھی دیتا ہے اردو بھی دھنگ سے نہیں آتی ہے انگریزی بھی دھنگ سے نہیں آتی ہے بھارت بڑے مناسب ریٹ پر بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹ پر روس سے کچھا تیل خرید رہا تھا جو کہ تھا ستر ڈالر پر بیرل لیکن اب جو ہے روس انڈیا کو 48 ڈالر پر بیرل کے حساب سے تیل دے گا انڈیا ہم پر اٹیک کر رہا ہے اس وقت لو انٹینسٹی کانفلیٹ سائیکلوجیکل وارفیر کے ذریعے ان سالجیزی گروپ کو سپورٹ کر کے پاکستان کے انڈریسپانڈ اسی طریقے سے ہم نے ان کو جواب بھی دے 1971 وار کے بارے میں ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے جیتا تھا we won that war we won that battle ماف کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبان کھیچنا نہیں آتا ہے نمسکار دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستان special ncdk کو نئے ویڈیو میں دوستو بھارت نے ins vikrant کے بعد ایک پھر سے ins morgan جو aircraft ہے اس کو launch کیا ہے اس کے بعد پاکستان اور چائنہ دونوں کی بہت ہی زیادہ فٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو بھارت کہتا کچھ نہیں ہے وہ بس کر کے دکھاتا ہے اور وہ جب کر کے دکھاتا ہے تب جتنے بھی اس کے دشمن ہے ان کی ہوا بند ہو جاتی ہے بھارت نے ابھی حال میں ہی اگنی 5 missile کا test کیا جو کی سفل ہوا اس کے بعد چائنہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑھ گیا اور کہہ رہا ہے کہ بھارت کی جو missile ہے وہ 8000 پردی گھنٹا کی شویٹ سے چلتی ہے دوسری طرف پاکستان کے اندر میں اب TTP کا کہہر برستہ ہوا نظر آ رہا ہے TTP وہاں کے پولیسی چیزن پر حملہ کیا اور وہاں سے جو اس کے بندے تھے ان کو انہوں نے اجاد کر آیا اور نئے سال کے موقع پہ بھارت کو روس کے طرف سے ایک بہتر گفت ملا ہے جس کو دیکھ کے پاکستان کی جلوٹھی ہے روس نے بھارت کو بہت ہی کم قیمتوں پر تیل دینے کے لیے راجی ہو چکا ہے بھارت کو پہلے بھی روس جو تھا وہ کم دام پہ ہی تیل دیتا تھا اور دیسوں کے مقابلے میں اب لیکن اور بھی سستہ بھارت کو ملے گا اور دوسری طرف بھارت کی نائلہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ایف ایم بلاول بھٹو کو بولا ہے کہ یہ عبیدود پیچھا بچہ ہے اس کو عبیدودہ بھارت کو ہندی نہیں آتی بولنا اردو نہیں آتی اور یہ انگلیس بھی نہیں بول پاتا ہے یہ جب بھاسر دیتا ہے تو اس کے پیر کپ پاتے ہیں دیکھتے پورے ویڈیو دیکھتے پاکستانی میڈیا کا کیا دیکھنے والا ہے جو ہے مول بھگاؤ وہ لانچ ہوئی ہے آج کی ڈیٹ میں یہ جا رہے کہ وہ نیوکلیر وار کے لیے ریڈی کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھگو سور انڈیا بھگو سور انڈیا کیوں کہ ہندوستانیوں کے اندر کوئی اہنکار اور اگر ایگو نانکی چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کو بتا ہے کہ 2012 سے 19 April 2012 سے اس کی تیسٹنگ ہو رہی تھی اگنی 5 کے بارے میں بات کر رہی ہوں بہت اچھا رینج ہے آپ رینج پہ جائیے گا سپیٹ پہ جائیے گا ویٹ پہ جائیے گا 5 ٹن 5 ٹن کا ویٹ ہے تو آپ جتنے بھی ایک دم اگر آپ جائیے گا تو ایک ایسی چیز لائی گئی ہے جو ایک چلی میں ہندوستان کو ہندوستان کے پراؤڈ کو اور بڑھا دیا گیا ہے آج اگنی فائیو نہیں آیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگنی فائر آ گیا ہے اور کہیں نہ کہیں بیجن کو پاکستان کو چائنہ کو بہت پرابلم ہو رہا ہے ہم تو دیکھیں ہم کبھی ہمارے پرائی منسٹر مودی جی یا ڈیفنس منسٹر یا فائننس منسٹر یا ایسا کوئی فیز یا ہوم منسٹر نے کبھی نہیں کہا کسی منج پر کہ ہم ایلوسی لے لیں گے لیکن اور یہ بھی نہیں ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگنی فائیو لائیں گے یا مرموگاو جیسی چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں دیکھو دیکھو ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں نہیں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں ہم کام پہ وشواس کرتے ہیں ہم بڑی بڑی بولیوں پہ وشواس نہیں کرتے ہیں آج سامنے آیا فائنل ٹیسٹ ہوا دوہزار بارہ سے ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی مرڈل بنایا جا رہا ہے اس کا سٹرکچر بنایا جا رہا ہے ہر جگہ سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے کوئی بھی بڑی بولی نہیں کہی آج جب لانچ ہوا تو اپنے آپ پورے دنیا کو پتا چل گئے اور جس کو جس کو درد ہونا تھا جس کے جس کو ہٹ اٹیک آنا تھا سب کو آنا بھی start ہو گیا ہے دیکھیں چائنیز کے ریسرچر نے بتایا ہے کہ اگنی فائف کی جو رینج کپیسٹی ہے وہ 8000 پر کلومیٹر ہے ہم تو تب تک 5000 کلومیٹر ہی بول رہے تھے پھر 7000 کلومیٹر بولا گیا جیسے جیسے سائنٹس نے اور وہاں کے ریسرچر نے کام کیا کیا بھی اسے بھی کہا گیا لیکن چائنا کے دل میں کتنا درد ہے کہ انہوں نے اپنے ریسرچر سے پتا کروایا ہے کہ نہیں بھائی 8000 پر کلومیٹر ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں جتنے بھی ڈیبلومنٹ اور ڈیبلومنٹ کے کام ہوتے ہیں ہندوستان میں جو بھی چیزیں بہت فرنٹیسٹک لیبل پر ہوتی ہے ہندوستان میں کوئی بھی چیز اگر بہت ہی ایک میں کیا بول سکتی کوئیٹس کوئنٹیسنشل اگزامپل کی طریقے سے ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ درد پاکستان کو ہوتا ہے اور چائنا کو ہوتا ہے اور ڈراغن کا مو اتنا بڑا پھٹ جاتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ڈیبلومنٹ بچہ ہے ابھی تو دودھ پی رہا ہے ابھی تو اس کے دودھ کے دانٹ ٹوٹے نہیں ہے اگر وہ کوئی گلتی کرتا ہے تو ہندوستان بہت اگنور ہم کر بھی دیتے کہ پیر ہلا ہلا کر کے بچارہ اپنا سپیچ بھی دیتا ہے اردو بھی ڈھنگ سے نہیں آتی ہے انگریزی بھی ڈھنگ سے نہیں آتی ہے تو چلو ٹھیک ہے کبھی تو پاکستان میں رہا نہیں ہے ہمیشہ باہر رہا ہے لوٹ کسوڑ کر کے پھر کہیں نہ کہیں جا کر کے بچ جائے گا لیکن شازیہ کو کیا ہو گیا ہے بھائی انہوں نے گاندھی جی کو بھی برا بھلا کہہ دیا کہ پاکستانی ایسے نہیں ہے کہ ڈالتے کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا تھپڑ پڑھا دے اس کے بات پھر موڈی جی کے بارے میں انہوں نے اتنا بات کہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شازیہ جی کو یاد آنا چاہیے 1971 وار کے بارے ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے جیتا تھا we want that war we want that battle ماف کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں زبان کھیچنا نہیں آتا ہے یا ہمیں ہمیں رسی کھیچنی نہیں آتی ہے یا رسی کسنی نہیں آتی ہے آج ہمارے پاس آئینس مرمگاؤ جیسی چیزیں ہیں آج ہمارے پاس اگنی فائف جیسی جس کو میں اگنی فائر ہی کہہ رہی ہوں شروع سے لے کر کے اب تک آپ کے چینل پر جو میں بیٹی ہوں ابھی رات کا دس بچ رہا ہے تو اب تک میں کہہ رہی ہوں کہ اگنی فائر ہے تو ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں تب تو ہم اتنی شیملیس اتنی ڈیروگیٹری اور ڈیفیمیٹری ریمارک نہیں دیتے ہیں ایک عورت ہو کر کے ایک مسلمان عورت ہو کر کے اتنی بتمیدی سے بات کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک منترالے کے پت پر پہ بیٹ کر کے اتنی بڑے چیئر پر بیٹ کر کے ان کو اس ستاب سے بات کرنی چاہیے پاکستان میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ افغانستان ہی ہے اب پاکستان نہیں ہے وہاں پہ سننے میں آیا کہ جو کانٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کا جو پولیس ٹیشن تھا وہاں پہ دہشتگرد گز گئے انہوں نے وہاں پہ پولیس کو ہوسٹیج بنا لیا لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا بندے چھڑا کے لے گئے پھر بعد میں خبریں یہ چلی کہ جو کنٹونمنٹ تھا اس میں بھی وہ گز گئے ہیں بعد میں خیر آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی کہ بنو کنٹونمنٹ میں کسی قسم کی کوئی انفلٹریشن نہیں ہے یہ عمران خان صاحب لور میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے اسمبلی توڑ دینی ہے دہشتگرد جو ہے وہ کنٹونکہ میں گز گئے ہیں آپ نہیں سمجھتے ایک تو جتنے بھی پاکستان نے کانٹر ٹیوریزم گینز کیے تھے تھوڑے سے ریسنٹلی ایک تو وہ سارے ختم ہو گئے ہیں دوسرا جو عمران خان نے یہ سیاسی افراد تفری اور سیاسی افراد تفری ویسے پاکستان میں ہے اس کی وجہ سے وہ جو رٹ آف دا سٹیٹ ہے وہ کوئی نہیں ختم ہو گئی